دلی میں ایک چو ست سال کی مہلہ کا بچے کو جنگ دینے کا معاملہ سامنے آیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اپنے اکتس سال کی بیٹی کو کھو دینے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا ہستہ کھیلتا یہ ہے ارمان پانچ مہینے کا ہے بلکل ہیلڈی اور ان سے ملیے یہ ہے ارمان کی ممی شمیلی مینہ کیا ہوا چونک گئے جی ہاں اب اسے قسمت کا کھیل کہا جائے گا کہ دادی بننی کی عمر میں شمیلی کو ماں کا سکھ ملا ہے یا پھر ان کے حمد کہ اس عمر میں انہوں نے ماں بننے کا سہل دکھایا دراصل سال 2015 میں اپنے بیٹے کو کھو دینے کے بعد مینہ اور ان کے پتی اکیلے پن سے جوج رہے تھے لیکن انہوں نے امید نہیں چھوڑی اس قپل نے IVF تقنیق کا سہارہ لیا اور مینہ نے مارچ میں ایک بیٹے کو جنگ دیا دی بیٹے کا مارچ ہے جی Naz rate ب싸Ken ایچائی است routine سب تا جicyس پر ش debeک جو اچانام ڈیابیتی میں پداب 빵 پر نکارے سے دائے اباد ہری اچھی اپنے سکارے پر شبہ اپنے کا наверفت معای حمل نہیں ہوگا%, جس بس باست رخی شاد万 دوسری STEibility DewارتASE دراصل پچاس سے زیادہ کے عمر میں آئی وی ایف ٹریٹمنٹ لینے والے زیادہ تر قپل ایسے ہوتے ہیں جو کسی ایکسیڈنٹ یا گھٹنا میں اپنا بچہ خوچکے ہوتے ہیں لیکن اس عمر میں ڈیلیوری کروانا ڈاکٹرز کے لیے بھی کسی چھرونتی سے کم نہیں اس کے لیے ڈاکٹرز نے بھی کئی پیمانے تے کیے ہوئے ہیں اگر ماں سوست ہیں تو آئی وی ایف ٹریٹمنٹ سے بچہ پیدا کیا جا سکتا ہے حالانکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مہلہ چالیس پار کرتے ہی اگر وہ پھر سے گروتی ہوتی ہے تو بچے کے سواس پر وپری تثر پڑتا ہے لیکن اس معاملے میں ڈاکٹرز نے بھی اس بات کبھی خیال رکھا اگر کسی نے پہلے بچہ نہیں کیا ہوا ہے اس کے لئے آپ کنے پڑتا ہے اس کے لئے آپ کنے پڑتا ہے کسی نے پہلے آپ کنے پڑتا ہے اس کا مطلب ہے اگر مطلح ہے ابھی منا پاست آگیا اس کے لئے ان کو واچھے نہیں ہوں سکتا ان کی ouvریز پی فانچنا نہیں ہے ہم کسی نے ملی ہے ادوانی شویر کے لیے فریدین سوکہ کسی نیو کنے پڑتی ہے کے لئے وہ کسی ترینید کو پڑتی ہے ایسے کئی دمپتی ہیں جو شادی کے ورشوں بعد بھی بچہ نہ ہونے سے پریشان ہیں تو وہیں مینا کپل جیسے عمردراز کپل کی بھی لگا تار سنکھیا بڑھ رہی ہے جو اس تقنیق کا سہارا لے رہے ہیں جو بچے کی چاہ رکھتے ہیں اکیلا اس طرح کا کپل نہیں ہے پچھلے پانچ سالوں میں دلی میں ہی سو سے زیادہ ایسے کلینک ہیں جہاں آئی بی ایس کے ذریعے بچے پیدا کیے جاتے ہیں آج بھی ایسے کئی کپل ہیں جو نیس انتان ہیں اور آج بھی ان کا آنگن سونا ہے وجہ صرف ایک ہے ایڈکیشن اور اویرنیس کی کمی نہیں تو چکت سا جگت میں یہ ٹیکنولوجی ان کے لئے نئی امید کی ایک کرن ہے جو ان کے سونے آگن کو پھر سے کلکاریوں سے بھر دے گا کامرمن پاون شرما کے ساتھ پوچھو راٹھو شرما ٹوٹل نیلز ڈلی چلی خبروں کا سلسلہ لگاتا ہے جاری ہے ایک بریک کے لئے رک رہے ہیں جلد حاضر ہوتے ہیں